بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو میری چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب بلکل حریت سے ہوں گے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اینکر کے دھاکے کے ساتھ ڈراؤزر کا ایک بہت ہی حبصورت سا ڈیزائن بنانا سکھیں گے تو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی دیئے کہ بیل آئیکن پر پریس کرنا مت بولیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے گا اور میرا دوسرا چینل جو کہ سٹیچنگ بیٹرنز کے نام سے ہے وہاں پر میں ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں تو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو پلیز اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈریس کی کٹنگ پہلے سے کر لی ہے یہ نیچے کی طرف میں نے ایکسٹرا رکھا ہے جو کہ ہم فولڈ کر لیں گے نیچے کی طرف میں نے ایکسٹرا رکھا ہے تقریباً اڑائی انچ اور اس کو میں نے پریس کی مدد سے جو ہے نا اس کی کریز بنا لی ہے سینٹر میں بھی اور جو نیچے سے ایکسٹرا فولڈ کرنا ہے اس کو بھی ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر مارکنگ سٹارٹ کریں گے تو یہ سینٹر ہے ہمارا یہاں سے ہم اپنی مارکنگ سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے تو یہاں پر ہم اسطرح سے نشان لگائیں گے کہ سینٹر سے ہم ایک سائٹ پر لیں گے سیکس انچ ٹھیک ہے جتنا بھی آپ کو پانچہ رکھنا ہے ریڈی اتنا آپ نے نشان لگانا ہے اور سینٹر میں بھی لمبائی میں آپ نے نشان لگانا ہے چھے انچ کا جتنا آپ سائیڈ پر لگائیں گے اتنا ہی آپ نے سینٹر میں بھی لمبائی میں نشان لگانا ہے اب ہم اس طرح سے سائیڈ پر مارکنگ کریں گے تو ہاف ہاف انچ پر ہم نے سلائیاں لگانی ہے اینکر کی اس طرح سے ہم ہاف ہاف انچ پر اس طرح سے نشان لگا لیں گے چھے انچ تک تو یہ جو ہم نے چھے انچ کا نشان لگایا ہے اس سے ہاف انچ ہم لیں گے سپیس میں اور لمبائی میں بھی ہاف انچ کم رکھیں گے سینٹر وری لائن سے یعنی ہر لائن کو ہم دوسری لائن سے ہاف انچ کم کرتے جائیں گے ان کے درمیان میں ہم سپیس بھی ہاف انچ کا رکھیں گے اور ان کی جو لمبائی ہوگی وہ پہلی لائن سے ہاف انچ کم ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم یہاں پر سلائے لگائیں گے تو نیچے کی طرف میں نے انکر تھریڈ بوبن میں ڈال لیا تھا اب ہم یہاں پر سلائے لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم سینٹر میں سلائے لگائیں گے تو یہاں پر ہمیں دھاگہ اتنا کٹ کرنا ہے جس میں ہماری ہم یہاں پر ایک نوٹ لگا سکے ٹھیک ہے اتنا آپ نے دھاگہ رکھنا ہے بلکل پاس سے آپ نے دھاگے کو کٹ نہیں کرنا اب دوسری سلائے لگانا سٹارٹ کریں گے تو ایسے ہی ہماری دس سے بارہ سلائیں یہاں پر آ جائیں گی سیکوینس آپ نے اس میں بلکل پرفیکٹ رکھنا ہے کہ ہی سے بھی آپ کا سپیس کم نہ ہو اور نہ ہی آپ کی جو لیندھ ہے ان کی وہ کم زیادہ ہونے چاہیے جو پہلی آپ سلائے لگائیں گے دوسری سلائیں اس سے ہاف انچ کم ہو جائے گی تو ایسے ہی ہم تمام سلائیں ایک سائٹ پر لگا لیں گے اور پھر دوسری سائٹ پر مارکنگ کریں گے اور وہاں پر سلائیں لگائیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے پہلے آپ مارکنگ کر لیں اچھے سے پھر آپ نے سلائیں لگانی ہے یہاں پر آپ نارمل تھریٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انکر تھریٹ نہیں ہے تو لیکن اگر انکر تھریٹ یوز کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف ہماری سلائیں لگ چکی ہیں اس طرح سے لوگ اس طرح سے آ جائے گی اور دھاگا بھی ہمیں بلکل پاس سے کٹ نہیں کرنا اتنا ہمیں رکھنا ہے کہ ہماری یہاں پر گرہ لگ جائے تو اب دوسری طرف بھی مارکنگ کر لیں گے اور ایسے ہی سلائیں لگا لیں گے ٹھیک ہے آپ پہلے مارکنگ کر لیں گے تو زیادہ آسانی رہے گی آپ کے لیے اگر آپ بگنرز ہیں تو پہلے آپ مارکنگ کر لیں ٹھیک ہے ایک طرف میں نے آپ کو مارکنگ کر کے بتا دی تھی لیکن دوسری طرف میں ایسے ہی اندازے کے ساتھ لائیں لگا لوں گی تو یہ دیکھیں یہاں پر ہماری سینٹر والی لائن ہے نا تو یہاں پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس طرح سے ہماری ہاف انچ نیچے کی طرف رہے گی لمبائی میں اور اس میں گیپ بھی ہاف انچ رہے گا ٹھیک ہے تو ایسے ہی ہم اس طرف بھی سلائیں لگا لیں گے جتنی سلائیں ہم نے ایک درف لگائی ہیں اتنی ہی سلائیں ہم نے دوسری طرف بھی لگانی ہیں ٹھیک ہے آپ نے صرف اس میں جو سیکوینس رہے گا نا سپیس کا اور لیندھ کا وہ آپ نے اچھے سے میر کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کا ڈیزائن بہت ہی حبصورتی کے ساتھ ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر اب ہم اپنی تمام سلائیںیں لگا لیتے ہیں پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں اب ہم اس طرح سے کریں گے کہ یہ جو ہمارا سائیڈ پر سپیس ہے ہمیں دوسری سائیڈ پر بھی چھوڑنا ہے تو ہم یہاں پر کٹ لگا لیں گے ٹھیک ہے بلکل برابر رکھیں گے ہم اور یہاں پر کٹ لگا لیں گے دوسری طرف تو ہم نے سارے سلائیں لگا لیتھی اس طرف ہم پہلے کٹ لگا لیں گے اب اس کٹ تک ہمیں سلائیں لگانی ہیں تو یہاں پر میں نے تمام سلائیں لگا لی ہیں دونوں سائیڈ پر یہ دیکھ سکتے ہیں فرانٹ سائیڈ سے اس طرح سے لک آئے گی اس کی تو اب ہم اس طرح سے کریں گے کہ یہ دھاگہ ہم کھینچیں گے اور انکر کے دھاگے کو ہم الٹی طرف اس طرح سے نکال لیں گے پہلے ہم ان کو اس طرح سے گھیرا لگائیں گے الٹی سائیڈ پر انکر تھریڈ کو اس طرح سے نارمل تھریڈ کے ساتھ کھینچیں گے باہر کی طرف اور تمام دھاگے ہم اس طرح سے کھینچ کر باہر کی طرف لے آئیں گے یعنی الٹی طرف تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے انکر کے دھاگے کو اس طرح سے باہر نکال لیا ہے اب ہمارے پاس اتنا دھاگہ ہے کہ یہاں پر ہم آسانی سے گرہ لگا لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہوگا کہ یہاں سے ہمارا دھاگہ کھلے گا نہیں کبھی کافی ہم اس کو مضبوطی سے باندھ لیں گے تو بعد میں ان کے کھلنے کا ہمیں بالکل بھی حطرہ نہیں ہوگا تو تمام میں یہاں پر گرہ لگا لوں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنٹ سائیڈ سے کتنا یہ فینشنگ کے ساتھ آ گیا ہے تو یہاں پر میں نے گرہ لگا لی تھی فرنٹ سائیڈ سے ہمارا ڈیزائن بہت ہی حبصورتی کے ساتھ ریڈی ہو چکا ہے سائیڈ لگا لیں گے آپ چاہیں تو یہاں پر تربائی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں سائیڈ لگاؤں گی تو پہلے ہم بالکل تھوڑا سا کپڑا یہاں سے فورڈ کریں گے یعنی ہاف انچ سے بھی کم اور یہاں پر سائیڈ لگا لیں گے اس طرح سے سائیڈ لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جب آپ اسے ڈبل فورڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کی سلوٹ وغیرہ نہیں آتی کپڑے میں اب ہم اسے اس طرح سے فورڈ کریں گے اور یہاں پر سائیڈ لگا سکیں گے امید ہے کہ آج کا ڈیزائن آپ کو اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں آپ کو مزید اس طرح کی ٹروزر کی دیکھنے کو ملیں گے تو یہاں پر ہمارا ڈیزائن ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں سمپل لی فٹنگ سلائی لگا لیں گے آپ چاہیں تو یہاں اوپر جہاں پر ہمارے سلائییں اینڈ ہوئی ہیں وہاں پر آپ موٹی بھی اٹیش کر سکتے ہیں مزید ڈیزائننگ کے لیے لیکن میں یہاں پر اٹیش نہیں کروں گی تو اب ہمیں جتنا بھی پانچہ چاہیے ہمیں سکس انچ کا چاہیے تو یہاں پر ہم سکس انچ رکھتے ہوئے فٹنگ سلائی لگا لیں گے فائنل لک لینا میں اس کی بھول گئی تھی لیکن یہ ٹروزر ڈیزائن پہنا ہوا کافی حبصورت لگتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ تھی اس کی فائنل لک آج کی ویڈیو بس یہیں تک ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ